موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو در شو خبر اور تجزیہ میں سنہ کیوان پروگرام میں میرے ساتھ مزامل سوروردی صاحب شکریہ مزامل صاحب ناظرین سب سے پہلے پروگرام کا آغاز مقصوص نشستوں کے اہم کیس کے حوالے سے جس کی اہم سمات آج ہوئی اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو جڈس کے ریمارکس ہیں اس حوالے سے اس پر بڑا اس ٹائم تفسرہ چل رہا ہے اور کچھ تنقید ہے تمام حلقوں سے اپوزیشن کی طرف سے بھی اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے بھی یہ سوشل میڈیا اب اس ٹائم بھرا پڑا ہے ریمارکس اور دلائل کے حوالے سے مزامل صاحب کا تجزیہ لیں گے اس کے علاوہ آج بات ہوگی مقصوص نشستوں کے بعد جو امریکی کانگرس میں ایک عام انتخابات کے میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ایک ریزولوشن قراردات جو کہ منظور ہو چکی ہے اس قراردات کے حوالے سے بھی بات کریں گے تین سو ارسٹھ عراقین پارلیمنٹ ہیں کانگرس ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے ساتھ نے اس کے مخالفت بھی کی ہے لیکن مزامل صاحب کمی بیک ٹو دی پوائنٹ سب سے پہلے مقصوص نشستوں کا یہ کیس اور فیصلہ نہیں آیا آج بھی دلائل وکلہ کی جانب سے جو دیئے گئے وہ سیٹس فیکٹری نہیں تھے جو جڈس کے ریمارکس تھے ان کے حوالے سے بھی بہت اسٹین تفسرہ چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا لیکن فیصلہ خاموش جڈس کے آتویں ہیں یہ بات آپ سمجھیں کچھ جڈس تو بہت وکل ہیں ہمیں ان کا سٹانٹ سمجھ ہے مثلا کچھ جڈس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وکیل سے زیادہ مدعی بنے ہوئے ہیں جڈس سے زیادہ مدعی بنے ہوئے ہیں وہ خود ہی دلائل دے رہے ہیں ان کے ریمارکس کم ہیں اور دلائل زیادہ ہیں میں تو کسی آپ کے میں نہیں مطلب ایک رائے ہے کہ دونوں طرف سے ایسا ہے کہ جڈس ریمارکس نہیں دے رہے دلائل دے رہے ہیں اور جڈس کو سوال دیکھیں سمات کے دوران جڈس کو سوال پوچھنے کا حق تو حاصل ہے کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے وکیل سے سوال کر سکتا ہے نکتہ اٹھا رہے ہیں نکتہ نہیں اٹھانا جڈس کا کام ہے جڈس کا کام یہاں تو کوئی کیس سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہے اور دلائل دینا یا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دینا جڈس کا کام نہیں ہے جڈس کا کام ہے جڈس اپنے فیصلے سے بولتا ہے آپ کے بطابق انٹرپشن ہوئی آج کا جڈس اپنے فیصلے سے بولتا ہے جڈس اپنی زبان سے نہیں بولتا جو جڈس زبان سے بولنے لگ جائیں پھر ان کے فیصلے کمزور ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے ہاں جڈس کو ریمارکس دینے کا شوق پڑ گیا ہے اور ہم جڈس کے فیصلے کم اور ان کے ریمارکس پر زیادہ توجہ دیتی ہیں اس نے پورے نظام عدل کو پلیوٹ کر دی ہمیں جڈس کی سیاسی وفادداریاں سمجھانے لگ گئی ہیں اب ہم جڈس کے ریمارکس سے ان کی سیاسی سوچ کا اندازہ لگاتے ہیں دیکھیں نا آپ کہیں گے جی فلان جاج نے یہ ریمارکس دی ہے یہ اس کا جھکاؤ اس طرف ہے فلان جاج نے یہ ریمارکس دی ہے اس کا جھکاؤ اس طرف ہے یہ نظام عدل کے لیے اچھا نہیں ہے جڈس نے خاموشی سے کیس سننا ہے کوئی سوال اگر وہ وکیل کے سے کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کرنا ہے یہ دلائل دینا کاؤنٹر آرگومنٹ دینا آرگومنٹ دینا یہ ججیز کا کام نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی مطلب ججیز کیا کام کرنے لگ گئے ہیں اپنی طرف سے وہ مقدمہ لڑے ہیں کسی سیاسی جماعت کا یہ ان کا کام ہی نہیں ہے مجھے صاحب ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس سے سسٹم ایکسپوز ہوا ہے نہیں ایک پرسپیکٹری یہ ہے کہ نظام عدل انسو ججیز جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات اس ٹیم آئین کی تشریح کی جاری ہے نہیں نہیں ان کا کام ہے آئین کی تشریح اپنے فیصلے سے کرنا اگر انہوں نے زبان سے کرنی ہے تو سیاست کر لیں جا کے جلسے سے خطاب کریں پریس کانفرنس کریں سیاسی جماعت جوائن کر لیں یہ عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھ کے نہیں وہ یہ کام کر سکتے یہ بات آپ سمجھیں یہ ان کا جوڈیشل منڈیٹ ہی نہیں یہ جو سمات میں ججیز نے دلائل دینے شروع کیے ہیں ایک آرگومنٹ بیلڈ کرنا شروع کیا ہے کوئی نیریٹیو بیلڈ کرنا شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ججیز کا منڈیٹ نہیں ہے وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں سو سبوں کا فیصلہ لکھیں لکھیں فیصلے عدالتوں سے غلط بھی آتا رہے ہیں بھٹو کیس میں ہم نے دیکھا بلے کے کیس کے حوالے سے بھی آج ہم نے بازگشت سنی ہے بلہ چھن گیا سر کیوں چھن گیا دیکھیں اگر کسی کو بلہ چھننے کا غم ہے کسی جج کو تو وہ جا کے اس کیس میں فریق بن جائے اگر کسی جج کو بلہ چھننے کے کیس کا غم ہے تو وہ اس کیس کے نظر سانی کی درخواہات میں فریق بن جائے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں ججیز کی جو ریمارکس ہیں وہ ان کی سیاسی سوچ کے اعکاس نہیں ہوئی وہ جوڈیشلی انہوں نے ایک غیر جانب دارانہ طریقے سے ایک خود کو نیوٹرل ثابت کرتے ہوئے مقدمہ سننا ہے اور پھر اس پر فیصلہ کرنا ہے اب آج کیا ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بینچ کی سوچ فیصلے سے پہلے پتہ لگتی ہے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا الیکشن کمیشن کے وکیل کے جانب سے جسٹس آئیشہ ملک کی طرف سے دیکھیں اب جسٹس آئیشہ ملک کی بات ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ سوال کیا کہ آپ نے سنی تاعت کانسل کا ہی منشور کیوں پڑھا ہے باقی جماعتوں کا کیوں نہیں پڑھا کاؤنٹر آرکومنٹ یہ ہے کہ کیس ہی صرف سنی تاعت کانسل کا ہے تو اسی کا منشور پڑھنا ہے جب مسلم نگ نون کا کیس آئے گا تو اس کا منشور پڑھ لیں گے جب پی ٹی آئی کا کیس آئے گا اس کا منشور پڑھ لیں گے جب جی جو آئے گا اس وقت تو سیٹے سنی تاعت کانسل کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے یہ کہتے ہیں تو انہی کا منشور ہے میرے قتل کے مقدمے میں آپ یہ کہیں کہ باقی قتل کے مقدمے کیوں نہیں پیش کر میرا قتل کا مقدمہ چل رہا ہے میرے حقائق سامنے آئیں گے لوگ کاؤنٹر آرکومنٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک جسٹس آئیشہ نیلم کو سنی تاعت کانسل کے منشور پہ اتنا اتراز کیوں ہے وائے وہ شی سو سینٹیمنٹل لوگ سوال کر رہے ہیں وکیر ایکشن کمیشمنٹ بھی کر رہے تھے کیوں؟ اسی لیے ججز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سمات ہے ججز کو آپس میں بیٹھ کے اپنا کوڈ آف کانڈکٹ تیہ کرنا چاہیے آپ کے آپس کے جو بھی اختلافات ہوں سوچ کا اختلاف ہے رائے کا اختلاف ہے جوڈیشل فیصلوں کا اختلاف ہے آپ اپنے گندے کپڑے بیچ چراہے میں مد ہوئیں کہ ہمیں یہ لگے کہ فلاں کی چیف سے لڑائی ہے فلاں اس گروپ میں ہے فلاں اس گروپ میں ہے یہ آپ کی پرمارکس اور آپ کے جوڈیشل کانڈکٹ سے نہیں پتہ لگنا چاہیے نشان سے کنفیوز نہ کریں چیز صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ہمیں کنفیوز نہ کریں نشان سے ہم طریقے صاحب کی عبیدوار کیوں نہ تصور کریں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ یہ کیس کو پورے الیکشن کو سٹڈی کرنے کا کیس تو ہے ہی نہیں یہ تو ایسی ہے جیسے اتر منیلا صاحب نے کہا کہ اسی میں الیکشن کا بھی صور موٹر لے لیں بھی کیوں لے لیں جب وہ جو کیس آپ کے سامنے ہی نہیں ہے آپ اس کے فیکس پہ کیوں بات کرتے ہیں اس ٹائم عدالت میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے بلے کے حوالے سے جو اعتراضات ہے کچھ جز یہ اٹھا بلے کا نشان نہ چھنتا تو حالات اور نوبتیان نہ تھی اگر عمران خان صاحب انٹرا پارٹی الیکشن وقت پہ کرا دیتے تو نہ چھنتا اگر انہوں نے کانو یہ بتاؤں کیا چکر ہے ایک آدمی نے قتل کیا آپ کہتے ہیں اگر اس کو پھانسی نہ دیتے تو اس کے بچے یتیم نہ ہوتے بڑا سمپل ہے اگر آپ اس قاتل کو پھانسی نہ دیتے تو اس کے بچے یتیم نہ ہوتے بھائی وہ قتل نہ کرتا تو بچے یتیم نہ ہوتے اگر انٹرا پارٹی الیکشن وقت پہ کرا لیتے تو پارٹی یتیم نہ ہوتی آپ میری بات سمجھیں سوال یہ نہیں ہے آپ کو کھلی اجازت ہے کیوں آپ کانون اور آئین کے لائے کچھ ججیز کی نظر میں وہ بڑے آئین کے لائے ہیں اگر انہوں نے انٹرہ پارٹی لائکشن نہیں بھی کرایا تو انہوں نے نشان دے دینا چاہیے تھا کچھ ججیز کی رائے میں نہیں اتنے لائے کہ انٹرہ پارٹی لائکشن نہیں کرایا تو کیوں نشان دے دیں جسٹس اطرمین اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین 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 کی باہر باہر بات کر رہے ہیں تو آرٹیکل سیونٹین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو الیکشن کے عمل سے بار نہیں کر سکتے اس کا جواب دیں نہیں چاہے وہ غیر قانونی کام کرے غیر آئینی کام کرے ملکائن توڑ دے قانون توڑ دے آپ اس کو کل ٹی ٹی پی کو دے ہر سیاسی جماعت کے لیے پھر آپ نے سیاسی جماعتوں کے لیے قوانین کیوں بنائے ہیں آپ انہیں قانون سے مبرہ قرار دے دیں تمام سیاسی جماعت کے لیے قانون ایک جیسے بلکل ایک جیسے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک چور پکڑا جائے تو پورے ملک میں چوری چل رہی ہے مجھے سزا نہ دیں پہلے باقیوں کو دے دیں پھر مجھے سزا دیتے ہیں بھائی آپ کا مقدمہ زیر سمات ہے آپ نے اپنا انٹرہ پارٹی الیکشن ٹائم پر نہیں کر آیا آپ کو ایک سال کی مولد دیا آپ نے نہیں کر آیا آپ نے ایک قانون توڑا آپ اس ملک میں قانون کی سربلندی کی آواز اٹھاتی ہیں اور قانون توڑتی ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ججز کی رائے میں ایک سیاسی جماعت اگر قانون توڑ دے تو بھی اس کو کھلی ایجازت ہونی چاہی ہے دوسروں کی رائے میں وہ قانون توڑے تو اس سے سزا ہونی چاہی ہے اتنی بیاسی ہو رہی ہے نا اس کے علاوہ ایکسپلینیشن اس چیز کی بھی ہے کہ آپ نے بلہ چھین لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آزاد امیدوار کیوں ڈیکلیئر کیا گیا وہ ایک پارٹی کے ساتھ افیلیئیٹڈ ہے سر ان کا خیال ہے بغیر نشان کے بھی آدمی پارٹی بھی ہے سیاسی جماعت کی پہچان اس کا نشان ہے ٹھیک ہے نا اگر نشان نہیں رہا تو سیاسی جماعت کیسے رہی اب کچھ ججز کا یہ خیال ہے کہ آزاد کو بھی ہم پی ٹی آئی کے امیدواری ڈیکلیئر کرتے ہیں کچھ ججز کی یہ رائے ہیں کہ اگر انہوں نے آزاد الیکشن لڑا ہے تو بھی ہم ان پر پی ٹی آئی کا مور اور ٹھپا لگا دیں جو آئینور قانون پتہ نہیں اجازت دیتا ہے نہیں دیتا کچھ ججز کی رائے میں اچھا نہیں ہو سکتا کچھ ججز کی رائے میں اچھا ہو سکتا ہے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں آج کیا ہو رہا ہے آج یہ کہہ رہا ہے کہ فلان جج پی ٹی آئی کیا کہنے ہے ججز کی یہ ڈوین پاکستان کے نظام عدل کے لیے اچھی نہیں ہے یہ آپ یہ آپ نے کہا کب سے ہے یہ غلط سوال ہے یہ شاید یہ ہونی نہیں چاہیے یہ صحیح سوال ہے آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہی ہے آئیڈیل نہیں کریکٹ سیچویشن کہ ججز کو غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہونا ہے تو کچھ ججز لڑے ہیں نا اس حق اور سچ کی لڑائی لڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے حق اور سچ کی لڑائی نہیں لڑے ہیں ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی لڑائی لڑے ہیں ان کا کام نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی لڑائی لڑنا ان کا کام نہیں ہے ان کو نے یہ کام کرنا ہے وہ سیاست کریں پبلک میں آئیں ووٹ لیں الیکشن لڑے ہیں وزیراعظم بن کے کریں لیکن جج بن کے نہیں کر سکتے آپ سمجھیں جیسے جس کام کے ان کو پیسے مل رہے ہیں ٹیکس پیئرز کے انصاف کرنے کے پیسے مل رہے ہیں سیاست کرنے کے میرا مطلب ہے نہیں مل رہے ہیں ان کو سیاسی جماعت کی حمایت کرنے کے پیسے نہیں مل رہے ہیں ان کو کسی سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے پیسے نہیں مل رہے ہیں ان کو انصاف کرنے کے پیسے مل رہے ہیں اس انصاف کے نتیجے میں کچھ بھی ہو جائے تو میرے خیال میں جو یہ ریمارکس والا سلسلہ ہے سپریم کورٹ کے ججزز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور سوچنا یہ ساری سماعتنا انہیں خود سننی چاہیے اور سن کر یہ سوچنا چاہیے کہ نظام ایکسپوز نہیں ہو رہا ججز ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ عوام کے کومنٹس میرے خاصے سوشل میڈیا پر سن لیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے عمی ہیں وہ ان کی واہ کر رہے ہیں جو ان کے عمی ہیں وہ ان کی واہ کر رہے ہیں ہم یہ پاکستان میں ہو چکا ہے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل کیمپس جوائن کر لیں آپ کو ایک خاص پولیٹیکل کیمپ کا جائز سمجھا جائے آپ کی رائے ہے کہ واقعی میں کچھ ججز ایسا کر رہے ہیں میرے خیال میں ہو رہا ہے میرے خیال میں ججز کو ایک نام وکل نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ان کی کوئی سوچ تھی وہ اپنے فیصلے میں ضرور لکھتے لیکن جس طرح وہ وکلہ سے علج رہے ہیں جس طرح آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کازی صاحب کا یہ لائف سٹریمنگ والا جو معاملہ ہے سماعت کا یہ ان کے لئے زیادہ مسئلہ کھڑا کر رہا ہے ان کے لئے مسئلہ ہے اگر ان کا کوئی پرسنل ایشو ہے ججز کچھ زیادہ وکل ہو گئے ججز ایسپوز ہو رہے ہیں قوم کے سامنے ہو رہے ہیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں کازی فائد جیسا کا کیا نقصان ہے بلکہ جو کام بند عدالتوں میں ہوتا تھا میں پتہ نہیں لگتا تھا میں پتہ لگ رہے ہیں کہ ججز کی سیاسی سوچ کیا ہے ہم خیال بینچیز کا رونا روتے تھے ہم اور بینچیز کا رونا روتے تھے ہم یہاں جوڈیشل ایکٹووزم کا رونا روتے تھے ہم ان کا رونا روتے تھے آج قوم دیکھ رہی ہے آج فیصلہ کر رہی ہے آج جیسے آئیشہ کے ان کومنٹس پہ سوشل میڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک جماعت کے منشور سے اتنا پرابلم کیوں ہے اگر الیکشن کمیشن نے اسے ہائی لیٹ کیا ہے تو اب لڑکیوں پڑھیں ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تب سے اس پر کریں گے کیونکہ ابھی کس کی سماعت جو کہ ملتوی ہو گئی ہے اس پر بات ضرور کریں گے پیر تک فیصلہ آجائے گا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سٹرک ڈیوین ہے سات چھے کا فیصلہ ہے آٹھ پانچ کا بھی نہیں ہے ایک ججی در ادھر ہونے سے فیصلہ بدل جائے گا بدل سکتا ہے امریکی قرارداد ہمارے سامنے امریکہ واشنگٹن سے بڑی خبر آنے کے بعد اب حکومت نے بھی ریسائیڈ کیا ہے کہ قومی سملی میں جوابی قرارداد لائیں گے اور اس حردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہم بھی کسی ملک کے خلاف ایسی قرارداد لا سکتے ہیں اور ان کو انٹر فیر نہیں کرنا چاہیے خدا سے سب یہ کہہ رہے ہیں اب امریکہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پتہ نہیں ہے اگر کبھی ایک سائفر آیا تھا تو پی ٹی آئی کو بڑی پرابلم تھی آج سکرین پہ میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارے ٹویٹ جو اس قرارداد کے حق میں پی ٹی آئی والوں نے دیئے ہیں جتنی شادیانی اور بھگلیں بجائی ہیں انہوں نے بڑے خوش ہیں جیسے کہ انہوں نے مارکہ فتح کر لیا کشمیر فتح کر لیا یا غزہ میں اسرائیلی بمباری رکوا دیئے تو وہ پی ٹی آئی کا جوش و خروش تو قابل دید ہے کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی بھی ہوئی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف وردی بھی ہوئی ہے پامال کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کو اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں چل رہا ہے اسرائیل کے خلاف تو نہیں آسکتی ایسی کوئی قرارداد وہاں سے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف بھی نہیں آسکتی کیونکہ وہاں تو ظلم ہوئی نہیں رہی ہیں غزہ میں تو کوئی بچے مرے ہی نہیں ہیں کوئی انسانی حقوق کی خلاف وردی ہوئی نہیں ہے آپ میری بات سمجھیں نا ہم ایسے کہہ رہے ہیں وہاں سے قرارداد آگئی ہے جیسے وہ بڑا ہی غیر جانبدار اور بڑا نیوٹرل پلیٹ فارم ہے وہاں سے بڑی حق سچ کی بات آتی ہے تو آپ آگئی ہے تو میرا مطلب ہے بڑی تالیاں پہ جانی چاہیے ہیں غزہ پہ ان کا کیا سٹینڈ ہے کچھ نہیں کشمیر پہ کیا سٹینڈ ہے 368 عراقین نے حمایت کی ہے 368 اسرائیل کے بھی حق میں ہیں آپ وہاں اسرائیل کے حق میں قرارداد لیں ہیں 368 ووٹی ملیں گے پاکستان اسرائیل پلسطین یا اسرائیل کا اس کا مطلب ہے جتنے اسرائیل کے حق میں ہیں اتنے پاکستان کے خلاف ہیں میں ایسے کر لیتا ہوں کہ امریکی کانگرس میں جتنے ووٹ اسرائیل کے حق میں ہیں اور جتنے ووٹ فلسطین کے خلاف ہیں اتنے پاکستان کے خلاف ہیں یہ کام یہودی ایجنٹس کا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے تیر کھا کے دیکھا جو کمینگاہ کی طرف اپنے ہی ملاقات ہو گئی تو یہ تو جب قراردار کے پیچھے دیکھیں گے تو اپنے پاکستانی ہیں ہم سیریس نہیں لے رہے اس قراردار کو لینا بھی نہیں چاہیے شباہ شریف صاحب جو مذاکرات کے بات کریں ہاتھ ملاتے کر رہے ہیں امریکہ میں یہ انتخابات کا سال ہے نومبر میں وہ انتخابات ہیں میں اور آپ جون کے انڈ میں بات کر رہے ہیں یہ کانگرس بھی آدھی نہیں آ جانی ہے یہ سب آؤٹ گوئنگ کانگرس ہے ٹرمپ کا پلہ بھاری ہے پتہ نہیں ٹرمپ جیل میں ہونا ہے یا ایوانے صدر میں ہونا ہے مجھے تو نہیں بتا جیل سے سیاست کریں گے مطلب نہیں وہ کہاں ہوگا لیکن وہ انتخابات کا سال ہے اور اس وقت امریکن گورنمنٹ کوئی پاکستان کے حوالے سے ایسی پالیسی بنانے کے موب میں نہیں ہے اور مجھے نہیں لگ اور میں نے امریکی آئین اور قانون پڑھا ہے امریکی آئین اور قانون پڑھا ہے یہ قراردار جو امریکی کانگرس قراردار پاس کرتی ہے اس کی کاپی امریکی حکومت کو نہیں بھیجی جاتی کسی بھی کاروائی کے لیے یو ایس گورنمنٹ یا یو ایس اگزیکٹیو کو یہ قراردار کسی ایکشن کے لیے نہیں بھیجی جاتی ٹھیک ہے ڈی ایسے کر لیتے ہیں بریک لیے لو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم یہی سے کانٹینیو کریں گے اور سمگلنگ ایران سے پاکستان میں تیل کی کس طرح سے ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی مرسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کا امریکی قرارداد پر قومی اسمبلی میں جوابی قرارداد لانے کا اعلان اور عساق دار صاحب نے کہا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے سختی سے نوٹس لیا گیا جی اور عساق دار صاحب مزید کیا کہہ رہے ہیں سوال اس سے آپ کو سنواتے پہلے اینسان اس در چیز کا کسا ہے اینسان اس در ماں گا ظہر کرنی ہے хотتوس رہے ہیں اور اندرونی معاملہ ہے کسی پر آیستان اس شروع کریے ہیں ب diagnanst� یہ سرق ہے اب اطلاب ہو جو ٹرم کشی خالط ہے سے دہندلی ہوئی ہے ٹرمپ یہی کہتے ہیں کہ میرے سے دہندلی ہوئی ہے بائیڈن جو ہے وہ دہندلی زیادہ صدر ہے امریکہ کا تو کیا قومی سیملی امریکی الیکشن پر ہمارے قراردار پاس کر دیتی کہ نہیں ٹرمپ جیتا ہوا ہے ملکوں کا اپنا درونی معاملہ ہوتا ہے ویسے تو تحریک انصاف کا سٹانس تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں اور بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن آج بیرونی مداخلت پر تالیاں بجا رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ سب سے جائز کام ہے بیرونی مداخلت اور اب وہ امریکہ کے کندے پر چڑھ کے شاید پاکستان کی حکمرانی لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا موقف ہے کہ یہ امریکہ کے کندوں پر ہی حکومت بنی ہے اب وہ بھی امریکہ کے کندوں پر ہی بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں کہ امریکی کانگریس سے ہی راستہ دون رہے ہیں اقتدار کا واشنگٹن سے ہی انہیں بھی اقتدار کا راستہ ملنا ہے لابی جو امریکن ہے پاکستان کی وہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمار ایوب صاحب بھی کر رہے ہیں میرے مطلب ہے کہ کسی نے اپنے ملک کے خلاف بھی لابنگ کی ہے ایکسپائٹس نے یہ خلاف؟ آپ یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے خلاف نہیں سینکشنز لگیں پاکستان کو ای 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 ایف کے بار دھرنا دینا کہ پاکستان کو کرزہ نہ ملے پاکستان کے خلاف قرارداد آجائے یہ پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کو ہوگا شباز شریف صاحب مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب کچھ دکھائیں گے یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئی یہ تو نہ مذاکرات نہ کرنے والی باتیں ہوئی میرے خیال میں قرارداد پر بات کر لیں میرے خیال میں جو قومی ساملی میں قرارداد آئے گی اس کا مطن بہت ہوگا کہ کیسا ہوگا اگر اس کے مطن میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں اور ہم دھاندلی کے اور اس کے تمام امریکی کانگرس کی قرارداد کو مسترد کرتے ہیں تو یہ تحریک انتصاب لوگ اس کی کیسے حمایت کریں گے آپ میری بات سمجھیں وہ تو امریکی قرارداد کے ساتھ کھڑے ہیں کانگرس کی میرے خیال میں یہ قرارداد اتفاق کے رائے سے تو آئی نہیں سکتی قومی ساملی والی ٹھیک ہے نا یہ قرارداد حکومت قرارداد آئے گی بھی قرارداد آئے گی قرارداد آئے گی اور قرارداد پاس بھی ہوگی اور یہاں تو پی ٹی آئی بائی کارٹ کر دے گی ابسٹین کر دے گی کیونکہ مخالفت میں ووٹ ڈالنا بھی میرے خال میں مشکل ہوگا یا ایک نئی تیاری ہو رہی ہے تو اس لئے میرے خال میں قرارداد آئے گی لیکن تحریک انصاف کا امریکہ کے خلاف قرارداد کی حمایت تو مجھے مشکل لگتا وہ تو اوویسلی نہیں کریں گی وہ کہیں گے ہم امریکی قرارداد کے ساتھ کھڑیں آگلے موضوع کی جانب آگے بڑھتے ہیں اب صورتحال سمگلنگ کے طرف اور بڑی اچھی کاوش ہے پاک فوج کی بھی اور حکومت کی بھی کہ جو ایران سے پاکستان سے سمگل کیا رہا ہے پندرہ روپے میں یہ سمگلر شاند ایک سمگلرز ہیں جو پندرہ روپے کیوز تیل خریدتے ہیں اور پاکستان میں دو سو تیسے دو سو چالیس روپے فی لیٹر کے حساب سے بیشنے ہیں اچھا دیکھیں ایران سے نا آپ یہ کہیں کہ آسیم منیر سے پہلے باجوا صاحب کے دور میں ایرانی تیل کی جو سمگلنگ تھی وہ روزانہ پندرہ ملین لٹر تھی ہاں جی ٹھیک ہے نا تو ہم نے ایرانی تیل کی سمگلنگ بہت بڑھا دی تھی جی اور پندرہ ملین لٹر تک روزانہ روزانہ مینے کیا نہیں روزانہ پندرہ ملین لٹر تھیل جو ہے یومیا ایران سے سمگل ہو رہا تھا عربوں میں سمگلنگ اب جب سے سمگلنگ بند کی ہے تو یہ ایرانی تھیل کی سمگلنگ بند نہیں ہوئی مکمل آج بھی چھے ملین لٹر تھیل روزانہ ایرانی سمگل ہو رہا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ اتنی سختی کے بعد نو ملین لٹر کم ہوا ہے دو تیائی کم ہوا ہے لیکن چھے ملین لٹر ابھی بھی روزانہ اور سمگلر آل موسٹ ایک ارب اسی کروڑ روپیہ کمار رہے ہیں روزانہ 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 ایک ارب اسی کروڑ روپیہ اب صورتحال کیا ایران سے یہ تھیل لیتے ہیں پندرہ روپی لٹر پاکستان میں بیجتی ہیں دو سو چالیس روپی لٹر جو کیریج ہے پہنچانے کی وہ تیس سو چالیس روپی ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈرائیور لاغڑی اور آمدو فرد لاغڑی جو سمگلنگ آگے کرتے ہیں ان کو لاغڑی کہتے ہیں یہ چالیس روپی ہیں پندرہ اور چالیس چالیس پنتالیس روپی کا تیل پڑ گیا اور جو بیچتے ہیں دو سو چالیس روپی میں دو سو روپی لٹر منافع ہے اگر آج بھی چھے ملین لٹر تیل ایرانی پاکستان میں بک رہا ہے تو دو سو روپی لٹر اس کا پروفٹ ہے یہ دو سو روپی لٹر جو ہے اور یہ سمگلنگ کار کون رہا ہے صرف چار سے پانچ لوگ آڈینٹیفائی ہو آڈینٹیفائیڈ ہے ایسی بات نہیں ہے پہلے یہ پندرہ ملین کے تھے اب ہے کیا جی چمن کا بارڈر بند ہے افغانستان کا بارڈر بند ہے جی یہ بارڈر پر دھرنے جاری ہیں جی جی ٹرائیبر بڑا مسئلہ ہے جی ہے کیا جب آپ نے سمگلنگ بند کرتے ہیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے جس بارڈر کے ایریے سے آپ سمگلنگ بند کرتے ہیں وہاں دہشتگردی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے بارڈر کھولنا ہے پچھلے دنوں ہی بلوچستان کے حوالے سے آپ سکیورٹی فورچز کو نشانہ بناتی ہے تاکہ وہ پیچھے اٹھیں تو بارڈر کھول جائے یہ جو ہمیں بارڈر ایریے جو میں دہشتگردی نظر آتی ہے اس کے پیچھے سمگلنگ کا رکنا بھی ہے فیلال تو ایک لڑائی جل رہی ہے کریک ڈاؤن ہوگا ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا دیکھیں اگر نو ملین لیٹر پندرہ سے چھے پہ آ گیا ہے تو نو ملین کی رکی ہے یہ زیرو پہ آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ جو چھے ملین ہو رہا ہے یہ بھی بند ہونا چاہیے اور یہ جو بلوچستان اور فاٹا میں حملے ہیں یہ ٹھیک بات ہے جب آپ دیکھیں نا ایک ارب اسی کروڑ پہ دو دو ارب روپے روز کا پروفٹ ہے دو ارب روپے روز کا مطلب ہے کہ آپ مہینے کا کتنا ارب ہو گیا تیس دنی ساٹھ ارب تو اتنا جب اس میں پیسہ ہے تو آپ اس میں سے چار ارب دہشت گردی پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ کام چلتا رہے دہشت گردوں کو بھی دیتے ہیں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو سمگلرز ہیں وہ دہشت گردوں کے ایک بہت بڑے فنڈ ریزرز ہیں اور ایرانی سمگلنگ جو تیل کی سمگلنگ ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کی بھی ایک بنیاد ہے اب آسف منیر کے دور میں سمگلنگ روکنے کا جو آپریشن شروع ہوا ہے اس سے یہ پندرہ ملین لٹر سے چھ ملین لٹر پہ آئی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ بارڈر پہ بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے آج میں استحقام اور وہ کچھ لوگ نہیں چاہتے یہ بھی ہے یہ جو پیسہ ہے نا یہ دو نمبر پیسہ ہے یہ سارا جمع بھی ملک سے باہر ہی ہوتا ہے یہ پاکستان کی ایکانومی میں نہیں آتا نہیں آتا ٹھیک ہے نا ایران سے باہر چلا گیا افغانستان سے باہر چلا گیا سمگلنگ پاکستان آتا نہیں ہے اور پھر اس سے ایکانومی میں یہ جو کہتے ہیں دبائی کتنی ایکانومی بن گئی یہ کہاں سے بن گئی یہ یہاں سے بن گئی ٹھیک ہے نا تو میرے خیال میں سمگلنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کی جو ہمیں بازگشت نظر آتی ہے ہم اپنے نیشنل میڈیا میں اس پر بہت کم بات کرتے ہیں اور ہمارے خیال میں ہم جو ہے اصل وجہ ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے اصل وجہ ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تو ہم نے آج صرف ایک ٹاپک لیا ہے اور وہ ہے ایرانی سمگلنگ تاکہ سمجھ میں آجائے سمجھ میں آسکے کہ پندرہ روپے لٹر پہ ایران سے تیل چلا چالیس روپے اس کا کرایا ہے پہنچنے کا دو سو چالیس بکا دو سو روپے لٹر پروفٹ ہے لوگ سمجھ لیں پہلے جو جنرل باجبہ کے دور میں جب یہ جنرل آسیم منیر سے پہلے یہ پندرہ ملین لٹر روز ایرانی تیل پاکتان آ رہا تھا آسیم منیر صاحب کے دور میں اب یہ نو ملین لٹر کم ہو کے یہ پندرہ ملین سے چھ ملین لٹر پر آ گیا ہے جس کی وجہ سے سمگلر بڑے پریشان ہے اور اسی لئے چمن کے بارڈر پہ اتجاج نظر آتا ہے باقی ایران کے بارڈر پہ اتجاج نظر آتا ہے اور وہ اتجاج تراصل سمگلر فنڈ کر رہے ہیں فنڈ کر رہے ہیں اسی لئے وہ اتجاج شدد بھی اختیار کر جاتا ہے شدد بھی کیونکہ اس کو اگر کہتے ہیں چمن پہ آٹھ مینے سے اتجاج چل رہا ہے تو کوئی پیسے دے رہا ہے تو چل رہا ہے اسی لئے حکومت چاہتی ہے کہ آپریشن عظم استحکام اسی لئے چاہتی ہے لیکن وہ پی ٹی آئے اور ملانا فضل عیمان صاحب اس کی مخلفت کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمگلنگ پہ مزید کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے یہ چھے ملین لیٹر کو مزید نیچے لانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایرانین آئل بھی نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اور ایران کی دوسری سائٹ پہ بھی وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے میزائل فائر ہو گیا تھا ادھر کے لوگ بھی اس سمگلنگ سے بڑے پیسے بنا رہے ہیں تو وہ آپ بات سمجھیں جب پھر پاکستان نے ایران پر جوابی مزائل فائر کر کے ان کا میسیج دیا کہ وہ ایرانی صدر آئے اور وہ سب کچھ ہوا لیکن ابھی تو ایران میں الیکشنز بھی ہیں کل لیکن کافی کام ہوا ہے اور ایک بات میں آپ کو ایک بات بتا ہوں وہ تحریک انصاف کی حکومت وہ کرپشن کے خلاف آئی تھی ان کے دور میں پندرہ ملین لیٹر سمگلنگ ہوتی رہی تیل کی اور وہ یہ تو نون لیگ اور پیپل پارٹی نہیں کر رہی تھی اس پر کبھی بانی نے بات کی اس پر تو بانی خاموشی تھا ہے اس میں بھی تحریک انصاف ملوث ہے نہیں ملوث نہیں ہے تو ان کے دور میں بڑی تو بہت ہے وہ بری ازمہ تو نہیں ہے کرونا کے دنوں میں بھی آگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات اگر آپ نے خان صاحب کی کر دیا ہے بانی پی ٹی کی کر دیا ہے تو ان کی مشکلات تو کم کئی سے نظر نہیں ہوتی آرہی اور اس سے پہلے بھی بریک سے پہلے ہم جب فورس سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ عدلیہ کا جھکاؤ تحریک انصاف ایک پارٹی کے فیلیشن کے ساتھ تو ہم نے تو دیکھا انصاف نہیں ملا عدد میں نکاہ کا کیس آج تو ان کے حق میں نہ بشرا بی بی اور نہ خان صاحب مشکل تو نہیں اصانوی آج آج پیل کا فیصلہ تو نہیں ہوا نہیں ہوا لیکن آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ آپ لوگوں کی خواہش تھی نا آپ لوگوں کی خواہش تھی جب آپ کہہ رہی ہیں انصاف نہیں ملا تو آپ کی خواہش تھی جج افضل مجھوکہ کے مطابق میں آج فیصلہ سناوں گا بات یہ ہے ان کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے آج صرف زمانت نہیں مل نہیں 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 سیشن جج کے پاس ہی پینڈنگ ہے اسی سیشن جج نے ہائی کوٹ میں چیلنج بھی کرنے کا فیصلہ کی ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو یہ سیشن جج میں اپیل پینڈنگ ہے وہ آج تو انہوں نے زمانت نہیں دی انہوں نے کہا کہ ابھی سزا موطل کرتے تو زمانت ہو جاتی انہوں نے کہا میں اپیل کا فیصلہ کروں گا اور جہاں پانچ سال سے زیادہ سزا ہو وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے اور اگر موطل کی جائے تو ایسے پاکستان کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں سزا موطل نہ ہونے کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں موطل ہونے کی مثالیں کم ہیں اب میری بات سمجھیں اگر وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے تو اپنے پاؤں پر کل ہاری باریں تحریک انصاف کریں کیوں کیونکہ پھر جو ان کی اپیل نیچے سیکشن جائج نہیں سننی ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی یا پہلے ہی پیڈکشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر کہیں گے کہ جو پہلے ہائی کورٹ سے سزا موطلی کا فیصلہ ہو جائے پھر ہم کریں گے میرے خیال میں پہلے اپیل پوری سنوالیں پھر کٹھے ہائی کورٹ سے لے جائیں لیکن محول آج تھا کہ بشرا بی بی تو باہر آئی جائیں گے تھا نا ایک امید یہ تھی کہ بشرا بی بی تو باہر آئی جائیں گے آپ کا انیلیسز بھی تھا لیکن بشرا بی بی آ جائیں گی بشرا بی بی آ جائیں گی مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی یہ جب اپیلوں کا فیصلہ ہوگا تو بشرا بی بی آ جائیں گی رانہ سنوالہ صاحب نے پیڈکشن کر دی تھی پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا نا کہ بھئی نہیں آئیں گے یہ کیس ختم ہوگا تو کوئی اور کیس بنا دیں گے ابھی تو یہی نینہ ختم ہوگا رانہ صاحب کی بات تو غلط ثابت ہوگی ورنہ رانہ صاحب کو کہنا چاہیے تھا سزا میں موتل نہیں ہوں گی ان کا تو اندازہ تھا سزا موتل ہو جائے گی رانہ صاحب کا اندازہ تھا سزا موتل ہو جائے گی اور آج تحریک انصاف والے بھی بہت تیاری سے دارت میں گئے ہوئے تھے فتح کا جیشن منانے کے لیے لیکن لیکن وہ نہیں ہو سکا افسوس کیا جا سکتا ہے افسوس یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پردے کے بیچے بہت کچھ ہے جو کہ پکرا ہے فواد چودری صاحب کھل کر بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے پہلے انٹیویوز ہم نے دیکھے What's going on Break کے بعد اس پر لے لو Break کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین اور بات پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی کچھ خبریں بھی ہیں اس کے علاوہ پروے زلائی صاحب اور چودری شداد کیا ان دونوں میں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اس پر بھی کریں گے لیکن ایک Break کے بعد ہمارے ساتھ رہی Welcome back ناظرین مضامل سوروردی صاحب سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے جس میں اختلافات کی خبریں اس ٹائم گردش کر رہی ہیں اور شاندانہ گلزار صاحبہ جن کا ایک بیان اس ٹائم بہت وائرل ہے سیاسی کمیٹی میں مشکوک کردار بہت ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں مضامل سوروردی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس ٹائم سیاسی اور مشکوک کردار بہت زیادہ تحریک انصاف میں کس کی طرف اشارہ آئی ہے میرے خیال میں یہ لڑائی ہے گوھر عمر یوپ بریشتر گوھر رعوف حسن رعوف حسن وغیرہ کے ساتھ ملشیر افضل مروت کے آؤٹ ہونے سے یہ لڑائی بڑی ہے شاندانہ گلزار ان کے ساتھ تھی پھر شیر یار افریدی کے اسٹیفے کی خبروں نے اس لڑائی کو مزید تقویت دیا ہے انہوں نے کہا لیکن ان کو اسٹیفے سے تو روکا گیا ہے لیکن میرے خواہد میں ان کو اسٹیفے سے روکنے کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں اکیس ہیں میں نے اس نے بغاوت کرتی عمر یوپ کے خلاف عمر یوپ کے خلاف بریشتر گوھر کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کر سکے پچھو تو میرے خیال میں اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے تو اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کی جو میدیں ہیں وہ دم ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ مزید جیسے آج تھا کہ رہا ہو سکتے ہیں اور اگر وہ یہ کہ رہا نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈوین بہت زیادہ ہو جائے گی اگلے دو ماہ میں اور مجھے قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے یہ سازش ہے ان کے خلاف کو نہیں وہ خود لڑے ہیں میری اور آپ کی لڑائی کوئی اور کرا سکتا ہے کوشش تو بہت کی گئے پی ٹی آئی کے توڑ دیں پر ہم دنوں کو سمجھدار ہونا چاہیے رہنماوں کو پریس کانٹرس ان کے خلاف کرانے کی شہریہ رفریدی کو اگر پی ٹی شہریہ رفریدی اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی چھوڑ دیں نہیں کہہ رہے اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو گلائے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی میں جو اسٹیبلشمنٹ کی بندے ہیں اور نہیں چاہتے کہ پارٹی اس طرح سے سٹرانگ ہو اور ان کا موقف ان کا سٹانس بھی نہیں کہ خان رہائی جیل سے باہر ہوئی امران خان پھر ان کا گلہ امران خان سے ہوگا آسیم منیر سے تو نہیں ہو سکتا ڈی جی آئی ایس آئی نظیم انجم سے تو نہیں ہو سکتا یہ گلہ تو پارٹی کے اندر ان کو ہے اگر ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ دوسرا گروپ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے اس وقت کیا ہے ایک گروپ پی ٹی آئی کا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی پر اس وقت گروپ قابض ہے جن کے پاس ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی چلا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور ان کی توجہ نہیں ہے کہ امران خان جیل کی صلاحوں کے باہر ہو اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں وہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں اور وہ امران خان کی رہائی کا مقدمہ بھی نہیں لڑے وہ پارٹی کو بھی کٹھا نہیں کر رہے وہ اس طرح تحریک بھی نہیں چلا رہے لہذا وہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں یہ موقف ہے شہریار افریدی شندانہ گزار اور جو اکیس ایمنیز ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے اب یہ موقف کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاوٹ آئی یہ نہیں ہے پہلے تو آپ دیکھیں نا سب سے در شہریار افزل مروت کے خلاف مہم چلائی گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا برگیڈیر مروت کا آدمی ہے آپ میری بات سمجھیں تو اب وہ تو چلے گئے باہر وہ تو پاکستان سے باہر چلے گئے تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تو آؤٹ ہو گیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں پھر کیا ہو اب تو شہریار افزل مروت ہیرو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ نہیں تھا یہ اٹ آؤٹ ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک لڑائی چل رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے آدم سواتی صاحب بھی لیتا ہوئے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اور لوگ بھی لوگوں نے بھی خود کو الہدہ کیا اور ان کا خیال تھا اور کچھ کو اسٹیبلشمنٹ نے کروا دیئے تھے دیکھیں نا پیچھے جو ایک بہت اہم جلاس تھا جس میں علیمہ خان اور گنڈاپور کی لڑائی ہوئی ہے وہ آڈیو بھی تو کسی نے سپیس کسی نے زوم میٹنگ کسی نے آؤٹ کی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے آؤٹ نہیں کی ہے وہ جو پارٹیشپنٹ تھے انہی میں سے کسی نے آؤٹ کی ہے وہ کس نے آؤٹ کی ہے وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے زوم میٹنگ تھی سیکیوریڈ میٹنگ تھی کسی ایک پارٹیشپنٹ نہیں ریکارڈ کر کے آؤٹ کی ہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے مشکو کردار ہیں مشکو کردار کون سے فیلحال پارٹی ہیں اس وقت ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے اس لوگوں کا ایک انظام لگ رہا ہے گنڈاپور جو ہیں وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹ ہیں اور گنڈاپور جو بزارتیالہ چلا ہی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے رہے ہیں آپ ان کی تقریروں پر مر جائیں آپ کینٹ کی لائٹ بھی بند کر دیں گے کینٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی اس سارے کو نا وہ ڈیفیوز کر رہے ہیں اپنا پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانٹ وہ یہ سموک سکرین ہے جس کے پیچھے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام کرتے ہیں اور ایک سموک سکرین کریٹ کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کے خلاف ہیں تو یہ بھی رائے ہیں اور یہ شندانہ گلزار وغیرہ کی رائے ہیں اور ایک نشانہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ گنڈابور بھی نشانہ ہے اس میں کے پی کی گنمنٹ بھی نشانہ ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی مزید تقسیم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اچھا کچھ سرپرائزز ہیں یاد ہوگا آپ کو اس سے پہلے پروگرامز میں ہم نے ڈسکس ضرور کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب بڑے خاموش ہیں کوئی انٹرویو نہیں ہے ان کے طرف سے کوئی بیان بازی نہیں کی اور اگنور کر رہے ہیں ہم نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا ابھی میں خاموشی رہنا چاہتا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے چودر شجاعت اور پرویز الہی صلاح ہوگی دانوں پر؟ نہیں دونوں کی صلاح نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جیسے بینظیر اور مرتضیٰ کی صلاح نہیں ہو سکی جیسے اور بھی ہم نے کئی سیاسی خاندان آپ اس میں تقسیم ہوتے دیکھیں یہ خاندان آپ اس میں مکمل طور پر تقسیم ہو گیا ہے اب شجاعت اور پرویز مونس اور صالق کی صلاح نہیں ہو سکتی یہ جو خبریں آتی ہیں تھوڑے دنوں بعد صلاح ہو گئی ہیں اس کے دونوں گھر اس کی ترقید کرتے ہیں جی بلہ آج میں آج بھی یہ خبریں بہت سے اخبارات میں وہ چینلز پہ چلیں کہ جی ملاقات ہوئی ہے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی دو ہفتے پہلے سر راہ سلام دعا ضرور ہوئی تھی کیونکہ گھر ساتھ ساتھ ہیں لیکن کوئی بقاعدہ میٹنگ نہیں ہوئی شجاعت اور پرویز الہی سر راہ سلام دعا ہوئی خاموش کیوں ہے پرویز الہی اس کا جواب کون دے گا آپ تو بڑے قریب ہیں ان کے ایک شادی کی تقریب میں تو انہوں نے کہا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں لیکن جب سے آئے ہیں ساہب نے بھی کہا ہے کہ جی نہیں وہ تو ساتھ ہیں ساتھ ہیں لیکن خاموش ساتھ ہیں بھول نہیں رہے کوئی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں نہیں جا رہے پی ٹی آئی کی کسی اجلاس میں نہیں جا رہے کسی احتجاج میں نہیں جا رہے دیل کر کے باہر آئے ہیں کسی کوئی اجلاع ہے دیل کر کے باہر آئے ہیں خاموشی کا وعدہ تو کر کے باہر آئے ہیں صحیحت بھی اجازت نہیں دیتی خاموشی کا وعدہ کر کے باہر آئے ہیں مونس کا ٹوٹر ایکاؤنٹ بھی کافی حد تک خاموش ہے اور ایک انہوں نے صرف کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک مکمل خاموشی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ چوہی شجاعت سے یا سالک سے شافے سے کوئی صلاح کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے اور کوئی صلاح کا امکان بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یہ دونوں گھر سیاسی طور پر کافی تقسیم ہو گئے ہیں اور چودری پرویجلائی صاحب کی جو بیگم ہیں کیسرہ الائی وہ بہت وکل ہیں آج کل سیاسی باگ دور ان کے ہاتھ میں ہے چودری پرویجلائی صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے آج کل چودری پرویجلائی کے گھر کی سیاست جو ہے وہ کیسرہ الائی کے ہاتھ میں ہے پرویجلائی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تو ظاہر ہے نہیں اس طرح سے سمجھے جاتے ہیں جو پرویجلائی صاحب لیکن جو سمجھے جاتے تھے شیخ رشید اور فواد چودری صاحب انہوں نے کہا انٹیویو میں کہ جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے جتنی مار ہم لوگوں نے کھا لی آپ کیا بات کرنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تو ان کو کس نے کہا دیکھیں آپ دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے یا آپ عمران خان کے ساتھ تھے آج اب تو کھراتے رہے ہیں خان صاحب پوریجلائی دیکھیں میری بات سنیں شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ گیٹ نمبر چار کی سیاست کی ان کو یہاں تو گیٹ نمبر چار سے غداری کی غدار کی سزا کیا ہے کیسے وہ رہتے گیٹ نمبر چار کے ساتھ خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں یہاں گیٹ نمبر چار رکھ لیتے ہیں یا خان رکھ لیتے ہیں دو گھر کیسے رکھ سکتے ہیں ان سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں اور ہمیں خان کے ساتھ بھی رہنے دیا جائے جو اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جب مسلم لیگ نون کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئی تھی مشرف کے دور میں نائنٹی پرسنٹ مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئی تھی کاف بن گئی تھی اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا جب پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوئی تھی تو این پی پی بن گئی تھی جتوئی نے پارٹی بنا لی تھی خر نے پارٹی بنا لی تھی جب اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں تو پھر پارٹیاں ٹوٹتی رہی ہیں جو حال جتوئی اور کھر کا ہوا جو حال چودری نصار اور احمد ناصر چٹھا اور سردار آصف احمد علی کا ون اون لی چھوڑ گئے وہی حال ان کا ہوا کوئی نیا ہوا ہے اب میری بات سنگیے جو دو کشتیوں کے سواروں کا ماضی میں حال ہوتا رہا ہے وہی حال ان کا ہو گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی نیا سلوک ہو گیا ہے خان صاحب ایکسپٹ کریں گے ان کو نہیں نوازری نے احمد ناصر چٹھا اور سردار آصف اب ان سب کو واپس ایکسپٹ کیا بے نظیر نے ان کو جتوئی خار وغیرہ کو واپس ایکسپٹ کیا تھا جو بھٹو کے انکلز تھے امران خان ان کو کیوں ایکسپٹ کریں گے پھر آپ کہیں گے یوٹن یوٹن تو پہچان ہے نا کوئی اقتدار قریب آتا ہے نظر آئے گا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہوگا اس وقت دیکھیں نا امران خان نے پہلے بھی جو لوگ ایکسپٹ کیے تھے وہ دوزار اٹھارہ میں جب ہم کہہ رہے تھے ایک ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری لگائی ہے تو وہ اقتدار کی خاطر کیا ابھی بھی کوئی اقتدار کی راہ بنے گی تو ان کو اکومنڈیٹ کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کی راہ میں کیوں کیا جا فیلحال تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ خان صاحب بھی باہر آئیں اور سیاست کریں کیونکہ بھی تو لگ نہیں رہا ہے آج تو آپ کافی نا امید ہوں گی نا نہیں ہو سکا تحریکن صاف کافی نا امید تھی لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پور امید ضرور ہیں کیونکہ ضرور ان کو جل کی سلاقوں سے باہر نکال لیں گے خیر مزامل صور وردی صاحب پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے مجھے سنا کے ایوان کو مزامل صاحب کو اجازت دیجئے ہم نے بہت خیال رکھیے اللہ حافظ